گورنر ہاؤس کی دیواریں قائم و دائم چھتیس گھنٹے بیٹ گئے چھتیس باقی ہیں مسماری کے لیے مشینری نہ پہنچی گزشتہ روز دیوار کے ایک حصے سے جنگلہ اتارا گیا وزیراعظم نے بہتر گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دی تھی اس بارے میں سلمان تارک بتا رہے ہیں سلمان تارک بتائیے ابھی تک احکامات پر عمل نہیں کیا گیا جی اس وقت موجود ہیں گورنر ہاؤس میں جیسا کہ وزیراعظم عمران خان کے جانب سے حکم جاری کیا گیا تھا کہ جی کہ بہتر گھنٹوں کے اندر اندر گورنر ہاؤس لاہور کی جو دیواریں ہیں وہ گرا دی جائیں گی تو اس حوالے سے بہتر گھنٹے میں سے کہلیں کہ چھتیس گھنٹوں سے زائد کا وقت یہ گزر چکا ہے اور ابھی یہاں پر جو بازابتہ طور پر دیواریں گرانے کا مسمار کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع نہیں ہوا گزشتہ روز یہاں پر بیس کو میٹر کے دیوار پر جو ہے وہ دیوار کے اوپر سے جنگلہ تو ہٹا دیا گیا تھا مزدوروں نے لیکن اس کے بعد پروپر جو مشینری یہاں پر آ کے جنہوں نے یہ دیواریں مسمار کرنی تھی گورنر ہاؤس کی وہ ابھی تک دیکھنے میں آئے کہ جی کوئی مشینری یہاں پر ابھی تک نہیں پہنچی اور دیواریں مسمار کرنے کا جو پروپر آغاز ہے وہ ابھی تک نہیں کیا گیا گزشتہ روز بیس میٹر کے فاصلے تک صرف اور صرف جنگلہ دیوار کے اوپر سے ہٹایا گیا تھا اس کے بعد وہ کام بھی وہیں پر رک گیا ہے اور آج بھی مزید اگر دیکھا جائے تو یہاں پر کوئی کسی اس حوالے سے کوئی کام یا کوئی پیش قدمی نہیں ہو رہی تو ابھی تک جو حکم جاری کیا گیا تھا اس کے مطابق چھتیس گھنٹوں سے زائد کا یہ وقت گزر چکا ہے اور یہاں پر مشینری دیواریں مسمار کرنے کے لیے نہیں پہنچی دیواریں بہتر گھنٹوں کے اندر اندر گرانے کا یہ حکم جاری کیا گیا تھا اور جو پبلی کے لیے تو یہ گورنر آہوز پہلے ہی کھول دیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق یہ وعدہ کی تعمیل ہوتے ہوئے گورنر آہوز کی دیواریں بھی گرانے کا حکم جاری کیا گیا تو دیواریں گرنی ہیں چھتیس گھنٹے کا وقت یہ گزر چکا ہے پروپر وضافتہ انداز میں مشینری یہاں پر پہنچے اور یہاں پر دیواریں مسمار کرنے کا کام شروع کرے وہ ابھی تک یہاں پر ہوتا ہے نظر نہیں آ رہا شکریہ سلمان تارک اپریٹ کیا آپ نے گورنر آہوز کی دیواریں قائم و دائم ہیں ابھی تک جو حکمات جاری کیے گئے تھے ان کو چھتیس گھنٹے بیچ چکے ہیں جبکہ بھی چھتیس گھنٹے باقی ہیں جبکہ گزشتہ روز دیوار کے قصے سے جنگلہ اتارا گیا تھا لیکن ابھی تک جو دیواروں کی مسماری کا کام ہے اس کا آغاز نہیں کیا گیا بلکہ یہاں تک آغاز تو دور کی بعد مشینری تک نہیں پہنچائی گئی